روزہ کھل کے ہے اور طاقتوری شخصیت جو ہے وہ سگار پی رہی ہے اور دھوان ہوا میں اور پوری ایک چین چل رہی ہے دھوان کی اور وہ گولے بنابنا کے ہوا میں پھینک رہے ہیں ساتھ ہستے جا رہے ہیں اب میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں میری مجال کہ میں طاقتوری شخصیت کے سامنے اسی لہجے میں ہسنا شروع کر دوں میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں میں نے کہا جی ہز کیوں رہے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ کے قاضی صاحب سے بارہ گھنٹے نہیں گزرے آز خود لے لیا میں نے کہا سار اچھا ہے آز خود سپریم کورٹ نے لیا ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں اور خود ہی مطلب یہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ فل کورٹ کا بھی خیال تھا کہ بھئی ہمیں جو ٹھئی کو دیکھنا چاہیے تو پھر کیا اس میں کیا اعتراض ہے میں نے سوال داگ دیا دوبارہ تو مجھے کہتے ہیں کہ چلے بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس طرح چلے گا نہیں میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں بالکل آپ کی بات انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے میمبران کون کون ہے میں نے کہا جی قاضی فائز ہیں منصور علی شاہ ہیں منی بختر ہیں انہوں نے کہا جو لوگ چیر پرسن کون ہیں میں کہا قاضی صاحب سیکنڈ پر کون ہیں میں نے کہا منصور علی شاہ اور منی بختر کہتے ہیں بینچ میں کون کون ہیں میں کہا بینچ میں قاضی فائز عیصہ ہیں منصور علی شاہ ہیں ان کا دو بندے بینچ میں بھی ہیں سو موٹو بینچ میں بھی اور دو بندے سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی ہیں انہوں نے کہا میری بات سنیں گوھر سے آپ مجھے مخاطب کیا آپ کہہ کے پاورفل کورنر آپ کو آپ کہہ رہا ہو تو بڑی بات ہے انہوں نے کہا میری بات سنیں آپ میری بات سنیں گوھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں چلنا کام کہتے لیٹر کس کو لکھا گیا تھا میں کہا سپریم جوڈیشل کانسل کو انہوں نے کہا سپریم جیوڈیشل کانسل نے اب تک میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا جب اس نے دیلیبریٹ کرنا ہوگا تو ریپلیکیٹ ہو جائے گا وہ وہ جاج ادھر بھی بیٹھے ہیں وہ جیوڈیشل کانسل کے میمبر بھی ہیں وہ سو موٹو بینچ کے میمبر بھی ہیں تو یہ کیسے آپ چلائیں گے تو یہ کلیش ہے بہت بڑا یہ بات انہوں نے مجھے اچھے سے سمجھائی پھر باتیں نوروال شروع ہو گئیں سادھی باتیں شروع ہو گئیں انہوں نے مجھے کہا میں نے پوچھا ایک بات اور پوچھی دوبارہ سے پروپ کرتے ہوئے میں نے کہا وہ جو چھے جاج ہیں ان میں سے لیڈ کون کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو چھے جاج ہیں ان میں سے کوئی بھی لیڈ نہیں کر رہا انہوں نے کہا جی وہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں پھر انہوں نے ایک ایک بندے کی ڈسکرپشن دینی شروع کر دی اور جو سب سے خطرناک ڈسکرپشن تھی خطرناک سے مراد کے کمٹمنٹ والی ڈسکرپشن تھی اس میں بہت سارے لوگ جب فعل کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا تم نے تو خود اپنے ایک وی لاؤگ میں اناؤنس کیا تھا میرے وی لاؤگ کا انہوں نے حوالہ دے مارا اور انہوں نے کہا تم نے تو خود کہا تھا کہ وہ عزل فکار کے لئے کام کرتے رہے جیسا مسلح جدو جہود کا جو آغاز ہوا تھا پیپس پارٹی کی وہ اسکری ونگ جسے پیپس پارٹی ڈسون کرتی رہی تیارے تک اگوا ہوئے میر مرزا بھٹو صاحب کی قیادت میں وہ چلتی رہی اور تیارہ ہوا ہوا پھر تیارہ بھارت چلا گیا بھارت سے وہ قابل چلا گیا پھر انہوں نے جنرل زیادہ پر حملہ کرنے کے لئے سامسکس مزائل جو ہے یہ پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں پھر آسیب بٹ اس کے بڑے معروف کردار بڑی خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کئی سولیاں سرے راہ تھیں بسکلی نظم ہے کئی چاند تھے سرے آسمہ یہ کتاب بھی ہے ایک نوول بھی ہے تو اس کے اسی زمین میں بڑھ صاحب کے ذہن کی اخترار تھی کہ کئی سولیاں سرے راہ تھیں کئی چاند تھے سرے آسمہ یہ پہلے بھی تذکرہ خیر ہوا تو انہوں نے کہا وہ تو بھائی الظلفقار کے لئے کام کرتے رہے پہلے کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں پھر کہ وہ پیچھے پوچھے نہیں ہٹنے والا کوئی سین چلیں یہ باتیں تو ہو چکی آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ یا یا فریدی جو ہیں بینچ پہ بات ہونا شروع ہو گئی میں نے کہا جی منصور علی شاہ کدھر جائیں گے انہوں نے کہا یہ کازی صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے اب منصور علی شاہ صاحب کی پروفائل ڈسکس ہونا شروع ہو گئی اس پاورفل شخصیت کو منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا ایسی ایسی باتیں پتا تھی اور ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں کہ میں بتائی نہیں سکتا آپ کو اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں اس نے بہت باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ ادر وائز وہ بہیو کر جائیں تو لیدہ بات ادر وائز وہ بہیو کر جائیں تو لیدہ بات ہے اس وقت محول بنا ہوا ہے ادر وائز تو یہ یہ کازی صاحب کے ساتھ ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کازی صاحب کو بھی چکے رستہ بدلنا پڑا ہے کہاں کمیشن بنا تھا کہاں وہ جا کے ایکزیکٹیوز کے ساتھ مل رہے تھے اور کہاں وہ جا کر آپ خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں آز خود نوٹس لیتا ہوں تو انہوں نے کہا پوزیشن بدلی ہے نا کازی صاحب کی میں نے کہا جی بدلی تو انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب بھی اس طرح پوزیشن بدل سکتے ہیں یایا فریدی اور اتر منیلا انہوں نے کہا یہ ایک ہوں گے اور مسرد حلالی اور جمال مندوخیل مندوخیل کے بارے میں انہوں نے یہ بھی خیال تھا کہ یہ ففٹی ففٹی کیونکہ وہ فل کورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے اتر منیلا صاحب منیب اختر صاحب آئیشہ صاحب یایا صاحب یایا فریدی صاحب اور یہ سارے لوگ سیم پیج پہ تھے اور انہوں نے کہنا تھا کہ جیوڈیشل سائیڈ اس کو دیکھے سپریم کورٹ خود دیکھے ہمیں نہیں کرنا بڑی اور باتیں بھی ہوئی ہیں اس میں کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں لیکن کچھ باتیں ہم نے ریپورٹ کی ہیں کچھ نہیں کی ہیں جمال مندوخیل بھی ففٹی ففٹی تھے تو انہوں نے اس بینچ کی جو بناوٹ ہے اس پر انہوں نے کہا نئی مختر افغان جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ بلکل ہوں گے اور بارز جو ہیں وہ کہیں گی قاضی صاحب نہیں بیٹھ سکتے میں نے کہا کیوں بارز کہیں گی انہوں نے کہا یہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے بارز اس لیے بھی کہیں گی قاضی صاحب نہیں بیٹھ سکتے کہ ایگزیکٹیوز کے ساتھ بیٹھے پھر انہوں نے کہا کہ یار سپریشن آف پاور کیا ہے یہ پاور کے ارتکاز کا کیا یہ تو پاور آپ کو اس سے تو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو کہ آپ پاور سے کتنا دور رہ کے فیصلہ کرتے ہیں پھر بات آگئی جناب کال والی مجھے وہ منسٹر یاد آگئے جو آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے ویورز کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ یہ شہباز شیف صاحب کی صدارت میں جو کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری ہوئی ہے یہ چارج شیٹ ہے یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے کیونکہ تصدق جلانی صاحب کو فوری طور پر یاد آیا کہ میں نے تو نہیں بننا اس کا اس کا سربراہ میں نے نہیں بننا انہیں فوری طور پر کو بہتر گھنٹوں میں یاد آگیا دوبارہ سے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں بننا یہ وہ طاقتور شخصیت ہی کہہ رہی ہے انہوں نے کہا پھلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا تھا تصدق جلانی صاحب کو اب یاد آیا کہ نہیں میں نے تو رونگ سائیڈ پہ چلا گیا تھا تاریخ کے شاید انہوں نے معذرت کر لی ججز کا خط آرٹیکل دوستو نو کے زمرے میں نہیں آتا انکواری کمیشن کی ٹی و آرز ججز کے خط سے مناسبت نہیں رکھتے ججز کے خط کی کمیشن کے ذریعے انکواری مناسب نہیں ججز کے خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استعداد کی گئی ہے چیف جسس خط میں اٹھائے ہوئے سوالات کو اڈریس کر سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں انہوں نے جو میں نے ٹی و آرز دیکھے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے اور ٹی و آرز کیا تھے سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر ٹی و آرز یہ تھا کہ انکواری کمیشن تیون کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوش تھا اچھا جی آگے چلیں کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آلے والے حقائق کی بنیاد پر کسی اجنسی میک میں یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکواری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی جانچ کر سکتا ہے کابینہ کے اجلاس نے موزز چھ جج ساہبان کے خط میں اگزیکٹیو کی مداخلت کے کے خلاف مداخلت کے الزام الزام کی نفی کرتے ہوئے اس نے نامناسب قرار دیا یہ بہت بڑی چارشیٹ ہے پھر تصدق جلانی نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ٹیو آرز جو طے کی ہیں وہ اس کی مناسبت کے ساتھ ہے ہی نہیں اب ٹیو آرز بھی اس کی مناسبت کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ منسٹر مجھے یاد آگئے جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو حکومت کے اوپر چارشیٹ ہے بہت بڑی اور اس کو آپ نے انہوں نے کہا آپ نے اسے غور سے نہیں پڑا پھر ایک اور بندہ نون کا بڑا قریبی ہمارے بڑے وہ بڑے دبنگ ہیں بڑی بات کر دیتے ہیں میڈیا میں کھل کے اپنی پارٹی کے خلاف کئی دبا بول دیتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ جو لوپ ہول چھوڑے گئے نا شہباز شریف کی کابینہ نے یہ لوپ ہول جانبوچ کے چھوڑے گئے ہیں میں نے کہا اب آپ کریڈٹ لے لیں ہر چیز کا آپ کہے جی ہم نے ہی لوپ ہول جانبوچ کے چھوڑے ہیں چونکہ ہمیں پتا تھا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور قاضی صاحب اس قاضی خود نوٹس لینے جا رہے ہیں اور چیز جیج سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ اس کا نوٹس بھی لے لیں انہوں نے کہا نہیں یار یہ کوئی برین اس کو جب کمپائل کر رہا تھا تو یہ ہونی تھی پھر اس طرح کی پریس فلیز تو نہیں ہوتی جو ٹی آرز کو دیکھتی ہے اور سنگین ترین معاملے کو اس کی جانچ کرنی ہوتی ہے تو یہ پھر جانبوچ کے میں کہوں گا نا اور میں کیا کہوں تو یہ جب میں نے کانٹرم سے سوال کیا کہ آپ جانبوچ کے بات کر رہے ہیں تو آج جو حامد خان گروپ ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں آج ایکٹیو تھا اور آر ایف ہلوی بھی آئے ہوئے تھے آر ایف ہلوی صاحب سے بات کرنے کا ہمیں موقع بھی ملا ان سے پوچھنے کا موقع بھی ملا کہ آپ کو تو اڈیالا جانے کی اجازت نہیں تھی بطور صدر پاکستان یہ اڈیالا نہیں جا سکتے تھے اجازت نہیں تھی صدر پاکستان ہے لیکن اڈیالا نہیں جا سکتے تھے پھر یہ کلیم کرتے تھے کہ میرا سارا بگڈ ہے سارے میری ریکارڈنگز ہو رہی ہیں پھر یہ میٹنگ کرتے تھے تو ان کا ملٹی سیکٹری بار بار آکے کہتا تھا کہ سر وہ ٹائم ہو گیا میٹنگ کا ختم کریں پھر آخری پیغام جو عمران خان ان کو بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی انہوں نے عمران خان کے قریبی دوست کو بتایا تھا کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنی گالا کیا لینے گئے تھے سائن کروانے سمری پہ تو بڑا مجھے سٹرونگ میسیج آیا تھا تو علوی صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھنے کا موقع ملا لیکن انہوں نے کچھ جواب دیئے ہیں ہاں نہ ہمیں کچھ نہیں دیئے اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج خود لے لیا گیا ہے بار جو ہیں اور ججوں کی جانب سے بھی جو وکلا پیش ہوں گے آنے والے دنوں میں وہ اس پر اعتراض اٹھائیں گے منصر علی شاہب صاحب پہ بھی اور چیف جسس اور پاکستان پہ بھی اور ان پہ دو اعتراض اٹھائیں گے ویسے دنوں نے تین چار بتائی ہیں کہ جو وہ اعتراض اٹھائیں گے لیکن دو تو سب سے بڑے یہ ہے کہ ایک تو آپ سپریم جوڈیشل کے میمبر بھی ہیں اور آپ ادھر بھی بیٹھے ہیں تو ریپلیکیٹ ہو جائے گا سپریم جوڈیشل کانسل نے کرنا ہوگا تو وہ پھر کیسے معاملہ چلے گا دوسرا آپ جو اگزیکٹیوز ہیں ان سے ملے ہیں اگزیکٹیوز کے معاملے کی جانچ کرنے کے لیے اور اگزیکٹیوز پر ہی الزام تھا کہ آپ کے انڈر جو ادارے ہیں وہ ہماری سلویلنز کر رہے ہیں ہمارے گھروں سے کم کیمرے نکل رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ وہ لیٹر تھا جو لکھا گیا تھا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس پر بات بھی کریں گے اور بدھ کو اس کی سماعت بھی ہوگی اس میں مزید کھل کر چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد